فلکم دوستو بولی ووڈ میں نائنٹیز سے ہی خان سپرسٹارز کا ایک الگ ہی دب دبارہ آئے چاہے سلمان خان ہو شاروخ ہو یا پھر آمیر خان ہو سب ہی نے اپنی الگ پہچان اور بڑا نام بنایا ہے تینوں ہی سپرسٹارز نے بولی ووڈ میں سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ہے یہاں تک کی لوگ سلمان کو بھائی جان شاروخ خان کو کنگ خان اور آمیر کو مسٹر پرفیک بھی کہتے ہیں لیکن بیتی کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آمیر خان کا نام بولی ووڈ سے گائب ہوتا نظر آ رہا ہے ایک طرف جہاں شاروخ اور سلمان کے فلمیں ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے تو وہیں دوسری طرف آمیر خان کے فلموں کا انتظار لوگوں کو سالوں تک کرنا پڑتا ہے اور اتنے انتظار کے بعد بھی فلم میں کچھ خاص کمال نہیں کر پاتی کچھ وقت پہلے تو لوگوں نے آمیر خان کو جم کر بائی کارٹ بھی کیا تھا تو آگر کیا وجہ ہے کہ آمیر خان کو اپنے کریئر میں یہ ڈاؤن فال دیکھنا پڑ رہا ہے آج ہم جانیں گے آمیر خان کے فلمیں سفر اور ان کی زندگی کے ہر راز کے بارے میں تو بنے رہیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بولی وڈ کا وہ ستارہ جسے آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اپنے پہلے ہی فلم سے لوگوں کا اپنا دیوانہ بنانے والے آمیر خان کا فلمیں کریئر 1988 میں شروع ہوا تھا آمیر کے پہلے فلم قیامت سے قیامت تک جس میں آمیر خان پہلی بار لیڈ رول میں نظر آئے تھے یہ فلم اور آمیر خان کا کردار دیکھنے والوں کو کافی زیادہ پسند آیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آمیر اس سے پہلے بھی فلموں میں کام کر چکے تھے جی ہاں آمیر خان ایزا چائلڈ ایکٹر کئی فلموں میں کام کر چکے تھے لیکن فلم قیامت سے قیامت تک نے آمیر خان کو ایک الگی پہچان دے دی اس فلم میں آمیر خان کے ساتھ جو ہی چابلہ نے کام کیا تھا فلم تو بلوک بسٹر تھی ساتھی فلموں کے گانے بھی سپر ایٹ تھے آمیر خان کی یہ پہلی فلم تھی جس کو چائنہ میں بھی ریلیز کیا گیا تھا اس کے بعد سال 1990 میں آمیر خان نے ایک سال میں پانچ فلمیں کی جس میں سے آمیر کی چار فلمیں فلاپ ہو گئی لیکن ایک رومانٹک ڈراما سپر ایٹ رہی یہ فلم تھی دل اس مووی میں آمیر خان کے ساتھ مہتوری دکشت نے کام کیا تھا اس فلم کا میوسک بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا یہ وہ سمیتا تھا جب آمیر خان لگاتار فلموں میں کام کر رہتے اسی وقت 1991 میں ریلیز ہوتی ہے آمیر خان اور پوجہ بھٹ کی رومانٹک کومیڈی فلم دل ہے کی مانتا نہیں اس فلم کو مہش بھٹ نے ڈریک کیا تھا لوگوں کو یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی ساتھ اس کا باکس آفیس کلیکشن بھی کافی اچھا رہا اس فلم کے گانے تو آج بھی آپ کو بس اور ریڈیو میں سننے کو مل جائیں گے اس فلم سے پوجہ بھٹ کے فلمی کریئر کو بھی کافی زیادہ مزد ملی سال 1992 میں آمیر نے دو فلمیں کی اور دونوں بھی فلوپ رہی لیکن اس کے بعد سال 1993 میں ریلیز ہوتی ہے آمیر خان کے فلم جو جیتا وہی سکندر اور پھر ایک بار دیکھنے والے آمیر خان کی دیوانیں ہو جاتے ہیں یہ فلم ویسے تو خالی وڈ مووی پریکنگ اوے کا ریمیک تھی لیکن پھر بھی باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی ساتھے فلم کے گانے کلاسک ہٹ بن گئے جنہیں آج بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں اسے سال آمیر خان نے جوہی چاولہ کے ساتھ ایک اور فلم کی جس کا نام تھا ہم ہے راہی پیار کی لوگوں کو فلم کے سٹوری کے ساتھ ساتھ فلموں کے گانے بھی کافی زیادہ پسند آئے اور تین کروڑ میں بنی اس فلم نے باکس آفیس پر دس کروڑ کا بزنس کیا اس کے بعد سال نائنٹی نائنٹی فور میں آمیر خان اور سلمان خان کو ایک ساتھ ایک ہی مووی میں دیکھا گیا یہ فلم تھی انداز اپنا اپنا آمیر اور سلمان کی جوڑی نے لوگوں کو کافی زیادہ ہسائے یہ فلم کومیڈی کا فل پیکج تھی اس فلم کے ہر کردار کی کومیڈی ٹائمنگ کمال کی ہے ساتھ ہی فلم کے ڈیالاکس آج بھی سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد سال نائنٹی نائنٹی فائیب میں آمیر خان پھر ایک بار سال میں چار فلمیں کرتے ہیں اور ان کی دو فلمیں ہٹ ثابت ہوتی ہے اس میں پہلی فلم تھی رنگیلا جو کی ایک زبردست رومانٹک کومیڈی ہے اس فلم کو رام گوبال ورما نے ڈیریک کیا تھا اور اس کا میوزک اے آر رحمان نے دیا تھا جس کے لیے انہیں بسٹ میوزک ڈیریکٹر کا آورڈ ملا اس کے بعد ریلیز ہوتی ہے آمیر خان کی فلم اکیلے ہم اکیلے دوں جو کی باکس آفیس پر پندرہ کروڑ کا کلیکشن کرتی ہے آمیر خان ایک کے بعد ہی ایک ہٹ فلمیں کرتے جا رہے تھے اور یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے لوگ آمیر کے دیوانے اور بھی زیادہ تب ہو جاتے ہیں جب ریلیز ہوتی ہے آئیکانک بلوک بسٹر فلم راجہ ہندوستانی فلم کے بعد آمیر خان ایکٹر سے بولی وڈ کے سوپر سٹار بن جاتی ہیں ساتھی اس مووی کو پانچ فلم فیر آوارڈ ملتے ہیں باکس آفیس پر یہ فلم سو کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کرتی ہے آمیر خان کی فلموں میں رومانٹک ڈراما کے ساتھ ساتھ کومیڈی اور اچھا میوزک بھی دیکھنے کو ملتا تھا جسے لوگ بھی کافی زیادہ پسند کرتے تھے سال 1997 میں ریلیز ہوئی عشق جو کی ایک رومانٹک کومیڈی ہے اس فلم میں آمیر خان کے ساتھ عجید دیوگن بھی دکھائی دیئے تھے ساتھی فلم کو لوگوں کا اچھا ریسپانس ملا اور فلم ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کا یہ سیندو آپ کو یادی ہوگا فلم راجہ ہندوستانی ریلیز ہونے کے بعد آمیر خان سال میں صرف ایک یا دو فلمیں کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتا ہے بولی وڈ میں مسٹر پرفیکٹ کا نیا سفر سال 1998 میں آمیر خان کی بس ایک فلم دیکھنے کا ملتی ہے اس فلم کا نام تھا گولام فلم باکس آفیس پر تیس کروڑ کی کمائی کرتی ہے لیکن اس فلم کا گانا آتی کیا کھنڈالا آل ٹائم فٹس میں شامل ہو جاتا ہے سن سنا آتی کیا کھنڈالا اس کے بعد سال 1999 میں ایکشن ڈراما فلم سرفروش ریلیز ہوتی ہے اس فلم میں آمیر خان اور سونالی بیندرے کی کیمسٹری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں نوازد دین صدیقی کا ایک چھوٹا سا رول بھی تھا جو کہ ان کے فلمی کریئر کا ڈیبی مانا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فلم کو بنانے میں سات سال کے سمجھ لگ گیا تھا فلم سرفروش میں جگجید سنگ کی ایک گزل بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آج ایک کلاسک ہٹ بن چکی ہے سال ٹو تھاؤزن میں آمیر خان کے فلم میلا دیکھنے کو ملتی ہے اس فلم میں ٹونکل خانڈا اور آمیر خان کے بڑے بھائی نے بھی کام کیا تھا ٹونکل خانڈا کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بلکل بھی پسند نہیں کیا لیکن فلم کا میوزک کافی ہٹ تھا سال ٹو تھاؤزن ون میں آمیر خان خود کے پروڈکشن ہاؤس سے پہلے فلم ریلیز کرتے تھے اور یہ فلم تھی لگان اس فلم کے لیے آمیر خان نے ہالی ووڈ کے آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا آمیر کی دھماکی دار ایکٹنگ نے اور کچھرا کی فرقی نے فلم کو بلک پسٹر بنا دیا آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ لگان فلم کو کل ملا کر 37 اوارڈ ملے تھے اور اس فلم نے باکس آفیس پر 100 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی سال ٹو تھاؤزن سکس میں آمیر نے دو سپر ہٹ فلمیں کی جس میں پہلے فلم تھی رنگ دے بسند تھی یہ فلم بولی ووڈ کی آئیکونک فلموں میں سے ایک ہے اس فلم کی سٹوڑی رائٹنگ میں 3 سال کا سمیہ لگا تھا فلم تو سپر ہٹ تھی ساتھ اے فلم کا میوزک بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا دوسری فلم تھے آمیر اور کاجول کی رومانٹک ڈراما فنا اس مووی کو بھی لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اور فلم نے باکس آفیس پر 140 کروڑ کا کلیکشن کیا آمیر خان کو سپر ہٹ فلموں کی عادت ہو جو کی تھی اور وہ اپنا سلزلہ روکنا نہیں جائتے تھے اس لئے سال 2007 میں آمیر نے اپنے پروڈکشن ہاؤس میں دوسری فلم ریلیز کی یہ فلم تھی تارے زمین پر اس فلم کی کہانی کو لوگوں نے کافی زیادہ پیار دیا آپ کو بتا دیں کہ اس فلم کو آمیر خان نے ہی ڈریکٹ کیا تھا اور ایزا ڈریکٹر آمیر کی یہ پہلی فلم تھی سال 2008 میں ایک لمبے سمیہ کے بعد فلم گجنی میں لوگوں کو آمیر خان کا ایکشن افتار دیکھنے کو ملتا ہے یہ فلم ویسے تو تمیل فلم کا ریمیک تھی لیکن پھر بھی واکس آفیس پر 200 کروڑ کا کلیکشن کر کے سپر ہٹ رہتی ہے لیکن آمیر خان اتنی سپر ہٹ فلمیں دینے کے بعد بھی کہاں رکنے والے تھے ابھی تو آمیر خان کی آل ٹائم بلوک کسٹر کا آنا باقی تھا اور سال 2009 میں آتی ہے آمیر خان کی 3 ایڈیٹ یہ فلم بولی ووڈ کی موس سکسسفل فلموں میں سے ایک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آمیر خان سے پہلے اس فلم کے لیے شاروق خان کو جنا گیا تھا ارکنگ خان نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نا آمیر خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور آمیر کی 3 ایڈیٹ نے باکس آفیس پر 500 کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا اس فلم کے بعد آمیر نے ایک بار پھر سے فلموں سے بریک لے لیا اور اگلے دو سال تک آمیر کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوتی لیکن 2012 میں آمیر خان، کرینہ کپور اور رانی مکھور جی کی کرائم تھرلر فلم تلاش دیکھنے کو ملتی ہے جس کے سٹوری کو کافی سسپنٹ کے ساتھ دکھایا گیا اور اس فلم کو لوگوں سے اچھا ریسپانس ملا اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی 2012 میں فلموں کے ساتھ ساتھ آمیر نے ٹی وی شو ستیمیف جیتے کو بھی ہوسٹ کیا جس میں لوگوں کی پرینڈا ایدائک کہانیوں کو بتایا جاتا تھا آمیر خان نے شو کے تین سیزن کو ہوسٹ گیا ہے اس کے ایک سال بعد یعنی 2013 میں آمیر خان دھوم فرنجائزے کے فلم دھوم تھری لے کر آتے ہیں اس فلم کا انتظار لوگ بھی سب رسی کر رہے تھے فلم کے کہانی تو لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی لیکن آمیر خان کے دھماگے دار ایکشن اور کٹرینا کے ڈانس مونس نے فلم کو ڈوبنے سے بچا لیا اور باکس آفیس پر اس فلم کا کلیکشن پانچ سو کروڑ سے بھی زیادہ کر رہا اس کے بعد سال 2014 میں آمیر خان نے ایک سائنس فکشن کومیڈی ڈراما فلم پی کے میں کام کیا اس فلم کو راج کمار حیرانی نے ڈیریک کیا تھا اس فلم کو آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کا نام پی کے سے پہلے ایک تھا ٹلی رکھا گیا تھا جو کہ ایک تھا ٹائگر سے کافی ملتا جلدہ تھا اس لئے میکرز کو یہ نام بدل کر پی کے رکھنا پڑا اس فلم کے کہانی کو لے کر کئی بھی بات بھی ہوئے پھر ویب فلم نے باکس آفیس پر سات سو کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم سپر اٹ رہی آمیر خان اپنی ہر فلم کے کردار کے لیے کافی زیادہ محنت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال بھی رکھتے ہیں تاکہ کردار کو زیادہ ریال دکھا جا سکے اور اس کا پرفیکٹ اگزامپل دیکھنے کو ملتا ہے 2016 میں آئی آمیر خان کے فلم دنگل میں جو کی بولی ووڈ کی بلانگ بسٹر فلموں میں سے ایک ہے اس فلم کو انڈیا میں تو پسند کیا ہی لیکن انڈیا سے بھی زیادہ کمائی اس فلم نے چاہی نہ مکی اس فلم کے لیے آمیر خان نے اپنی بوڈی ویڈ کو کافی زیادہ بڑھایا تھا اور صرف پندرہ منٹ کے سین کے لیے چھے مہینے تک ورک آؤٹ کیا اس فلم کی ٹوٹل کمائی دو ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہے آمیر خان کی فلموں میں کوئی نہ کوئی سٹرانگ میں سے ضرور ہوتا ہے ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا 2017 میں آئی آمیر کے فلم سیکرٹ سپرسٹار اس فلم کے کہانی کے ساتھ اس کا میوسک بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئے اور پندرہ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے باکس آفیس پر آٹھ سو کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا اس فلم کے ایک سال بعد 2018 میں آمیر خان ٹھکس آف اندوستان میں نظر آئے آمیر کے ساتھ اس فلم نے عویتاب بچن نے بھی کام کیا تھا لیکن فلم کے بارے میں سنا تو سب نے لیکن کسے نے دیکھی نہیں اور تین سو کروڑ کے بجٹ میں بنی یہ فلم فلوپ ہو گئی اور اتنے انتظار کے بعد فائنلی 2022 میں آمیر کے فلم لال سنگھ چڑھا دیکھنوں کو ملے یہ فلم ایک ہالی ویڈ فلم فورس گم کا ہندی ریمیک تھی لیکن اس فلم کو بھی لوگوں نے کچھ خاص پسند نہیں کیا ساتھ اس فلم میں آمیر کے ایکٹنگ کا بھی کافی زیادہ مزاق بنایا گیا اور آمیر خان کی یہ فلم بھی باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی تو دوستو یہ تھا آمیر خان کا فلم سفر اس ویڈیو سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ آمیر خان نے اپنے فلمی کریئر میں کئی ساری سپر ہٹ فلمیں کی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ان کی کوئی بھی فلم کچھ خاص کلیکشن نہیں کر پا رہی ہے آمیر خان کی اپکمنگ مووی چیمپین سے لوگوں کو کافی زیادہ امید ہے یہاں تک کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مووی سے آمیر خان کا کمبیک بھی دیکھنے کا مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مووی میں آمیر خان کے ساتھ سلمان مہاجان بھی نظر آ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھی لے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں